مذہبی جماعت کے جانب سے اسلام آباد میں ممکنہ دھرنے کا یہ معاملہ ہے وزیر برائے مذہبی امور پیر نورالحق قادری اسلام آباد چھوڑ کر کراچی چلے گئے وزیر برائے مذہبی امور نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی ہے اس سوالے سے تفصیلات جانیں گے گوھر محسود ہمارے ساتھ موجود ہے گوھر بتائیے گا سینئر حکومتی عدداروں کے جانب سے ایسا رویہ کیوں اپنائے جا رہا ہے آجی بلکل مدیہہ وزیر مذہبی امور وزارت مذہبی امور ذراعے کے مطابق کراچی چلے گئے ہیں کسی سیمینار کے سلسلے میں وزیر مذہبی امور پیر نورالحق قادری وہ شخص ہیں جنہوں نے سابقا جو گزشتہ مذاکرات ہوئے تھے تحریک اللہ پاکستان کے ساتھ اس میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا بغیر کسی منصوبے کے بغیر کسی میڈیا کے دعوت نامے کے وہ کراچی چلے گئے ہیں ایسی صورت حال میں وزیر مذہبی امور کا یہاں پر موجود ہونا انتہائی ضروری بتایا جا رہا ہے جبکہ تیری کے لبے کے حالیہ جو ہے جہاں جماعت سے متعلق وزیر مذہبی امور میں تحال ابھی تک کوئی نہ اقدام اٹھایا ہے نہ ابھی تک کوئی رابطہ ہوا ہے جو کالادم تنظیم ہے ان کے ساتھ اسی حوالے سے وزارت مذہبی امور کا یہ موقف ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ گوھر آپ کا